الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاؤز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ رمضان سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو آپ اس کا لنک شیئر کریں تاکہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تاکہ یہ ویڈیو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے تاکہ آپ کا مقصد پہلے پہنچایا جا سکے تو جب کل کا دن روزہ رکھ لیں گے رمضان شریف کا میں مطلق نہ بتا رہا ہوں نیکسٹر رمضان شریف بھی کیا جا سکتا ہے کسی سے یہ ویڈیو اگر مس ہو جائے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹر رمضان کو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کر سکتا ہے انشاءاللہ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے مسلمانوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اتنا ہی بہتر ہے جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا ہی جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا اس کا اچاریہ ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو بات یہ ہے کہ جب آپ نے گیارہ رمضان شریف کا دن کو روزہ رکھنا ہے مطلب گیارہ رمضان شریف ہی ہونی چاہیے گیارہ ماہ روزہ اس کے بعد افتار کرنا جب اس کو مغرب کے بعد تو مغرب کے ٹائم جو ہے افتار کرتے ہیں جیسے کہ روٹین کے مطابق اس کے بعد آپ نے جو بارویں روزہ سے پچھلی رات اور گیارویں روزہ رکھ کر جو رات آئے گی تو اس رات کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے تراویوں پڑھ کر نماز شاہ پڑھنی ہے اس کے بعد ویڈر پڑھنے ہیں ویڈر کے بعد آپ نے تراویوں پڑھنی ہے تراویوں کے بعد آپ نے بارہ نوافل پڑھنے ہیں اور ہر رکت میں جس طرح سے روٹین ہوتی ہے ایک بندہ نارمالی سورہ اخلاص صرف پڑھتا ہے تو اس ہی کو انشاءاللہ آپ نے بڑھنا ہے اس میں تو ہر رکت میں جب آپ اس رکے سے بارہ نوافل پڑھ چکیں گے تو تقریباً جہاں آپ نے بارہ بار دروت پاک بھی پڑھ لینا ہے اول و آخر تو اس کے بعد یہ کرنا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے لیے یا اپنے بہن بیٹی کے لیے یا بھائی کے لیے یا جس کے لیے بھی آپ کو رشتہ درکار ہو اس کے لیے آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جو ہے استغاثہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزوزل آئندہ رمضان شریف سے پہلے پہلے یہ یقین ہے یہ رکھئے کہ انشاءاللہ عزوزل نکاح ہو جائے گا شادی ہو جائے گی انشاءاللہ عزوزل اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ہمارے وظائف اور ہمارے جو ہیں معاملات وہ ادا ہوں ہی ہوں یعنی کہ وہ پورے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا جس کی بارگاہ اللہ عزوزل میں قبولیت ہو جائے گی تو دیکھیں کہ نوافل جو پڑھنے اللہ کے لئے ہے ٹھیک ہے عبادت ہوتی ہے اللہ کے لئے تو جو ہے اس کا اسحال سواب کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا اور کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے نہیں گلتا تو اسحال سواب کرنا ہے سرکار رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعت توفات نظران تنقیدت محبت آپ نے پیش کرنا ہے یا رسول اللہ آپ قبول کر لیجئے اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ میں بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول میں حضور فرمائے اور اس طریقے سے دیکھر مسلمی مسلمات کی بارگاہ میں بھی آپ احسال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے بارہ بار دردے پاک پڑھنا ہے پھر بارہ منٹ بالکل آج سی اور ان کے ساری کے ساتھ آپ نے یہ استغاثہ پیش کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ دیکھتے کہ پھر کیسی مدد آتی ہے انشاءاللہ کیونکہ وہ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہمارے دکھوں کا بتاوہ کرنا ہوتا ہے آپ چاہیں تو وقتن فوقتن اس طریقے سے درود پاک پڑھ کر اپنی خواشات کے بارے اپنی جائز ضروریات کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارز کر سکتے ہیں وہ جو حضرت امام بوسیری علی رحمہ کو چادر عطا فرمائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر بھی کرم فرما دیں لیکن ہمارے اتنے عامال مضبوط نہیں ہیں ہم اس درجہ کے آلہ پائے کہ کیا ہم ان کے قدموں کی حاق بھی نہیں تو ہمیں اپنے عامال پر غور کرنی چاہیے نہ کہ رحمت پر رحمت سرکار پر کوئی زبان دراز کرنی چاہیے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شائع سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے تو آخر میں جو ہے اپنا نارا لگاتے ہیں جس سے دشمن جل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر نشاء اللہ آپ سے جاتے ہیں تاج دار ختم بوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم